نحمدون و صلی اللہ رسول کریمہ مبادہ اعوذ باللہ میشویتوان و وجین رب الشخلی صدری و یسر لی امری وحلو ابتتم باللسانی یفقه قولی رب زدنی علم ربنا فقینا بالدین اللہم اینی اسعالوکا انمن نافن و عملا محتقبلا و رزقا طائبا واسع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پارا نمبر 22 ہے سور سبا شروع کیوی تھی اور آیت نمبر 7 تک کل کی تھی آج 8 پر سے شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشریطان و وجین بسم اللہ الرحمن الرحیم افترہ 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 ہوتا ہے جھوٹ بولنا تو افترہ اور افترہ ایسا جھوٹ مطلب جو جس کو کہتے ہیں نا اگزیجریٹ قسم کا اس طرح کا تو افترہ علاللہی یہاں تو اس نے افترہ کیا ہے یہاں باندہ ہے افترہ باندہ ہے علاللہی اللہ پر افترہ ہوتا ہے باندھنا اور آگے کذیبن کذب ہوتا ہے جھوٹ تو یہاں اس نے افترہ کیا ہے باندھا ہے جھوٹ ساتھ اس کے جننہ جنن جنون سے ہے بلللزینہ بللللزینہ وہ لوگ لا نہیں یؤمنون نہیں ایمان لاتے بالآخراتی بمنسات آخرت پر بالعذابی میں عذاب ودلالی ودولالی اور دولالی زل جو ہم نے الحمد میں پڑھا تھا گمراہی کو کہتے ہیں اور گمراہی البعید اس کا بامہابرہ دیکھتے ہیں یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رہی نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجی کی گمراہی میں اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر آٹھ اس میں اللہ سبحانہ تعالی کیا فرمارے ہیں اب جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ پہلے آیت نمبر سیون میں تھا کہ جو اتنے اہل دانش علم والے لوگ ہیں اللہ کی آیات کا عقیدے کا آخرت کا انسانوں کی دوبارہ زندگی کا اللہ کے حضور جواب دہی کا اچھے برے اعمال کا ان تمام چیزوں پر وہ ایمان رکھتے تھے اور ایسے جسے آنکھوں دیکھا ایمان رکھتے ہیں اور کفار اسے اپوزیٹ ان کا مزاک اڑایا کرتے تھے تو کفار مکہ آپ کو نعوز بللہ چھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے کیوں چھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال ان کے درمیان میرے نبوت سے پہلے اور خود انہوں نے آپ کو ٹائٹلز دیئے صادق کے امین کے لیکن جب انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب واحدانی اگر ایک اللہ کی طرف بلائیا تو تب وہ آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں تین باتیں تھیں جو انہیں سخت ناگوار گزرتی تھی پہلی تو بات یہ کہ وہ اس زمین اور آسمان یا کائنات کے فنا ہونے پہ یقین نہیں رکھتے تھے یعنی کہ وہ قیامت کے قائم ہونے پہ یقائل نہیں تھے دوسرا وہ بادل موت کی بھی قائل نہیں تھے یعنی کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل کر مٹی مٹی ہو جائے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو سوچتے تھے this is very absurd کہ وہ دوبارہ کیسے اٹھ کے کڑا ہو جائے گا یہ تو بالکل total impossible میں تھا اور پھر تیسری بات اسی کے نتیجے میں ظاہر ہے جب وہ یہ بلیو نہیں کرتے تھے کہ انسان مر کے دوبارہ اٹھے گا تو وہ کیسے بلیو کر سکتے تھے کہ اس کے بعد accountability بھی ہے یعنی کہ انسان مرنے کے بعد جو اس کی live گزری ہے اس کے حساب سے اس کو ثواب اور عذاب ملے گا اور وہ اپنی دنیاوی زندگی میں بھی اسی لیے وہ ان چیزوں بلیو نہیں کرتے تھے اسی لیے وہ اس کو ازاد رہنا پسند کرتے تھے اور جب بھی لوگ ایسی باتیں کرتے تھے تو ایسی لوگوں کا مزاق اڑایا کرتے تھے اور اور بڑے ان کا جو انداز ہوتا تھا بڑا جس کو کہتے ہیں نا وہ یوں ہوتا تھا جسے کسی کو اللہ ماف کرے مجھے اچھا نہیں لگ رہی نہیں کہ بہت زیادہ مزاق اڑانا ہے کہ اس کو ضلیل کر دینا وہ سمجھتے تھے کہ اس نبی کی یہ دعوت دو حالتوں سے خالی ہوئی نہیں سکتی تو یہاں تو وہ اللہ پہ جھوڑ بانتا ہے یا اس کی اکل جواب دے گئی ہے getting my point یعنی کہ یہ خود believe نہیں کر رہے تھے اور وہ خود believe نہ کرنے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ allegation لگاتے تھے کہ وہ ناؤز بلہ اللہ پہ جھوڑ بانتے ہیں یا ناؤز بلہ ان کی اپنی اکل جواب دے گی یہ actually ہم نے seven جو آیات پڑی تھی جس میں وہ مزاق اڑاتے تھے اسی کے آگے extension ہے بات آٹھوی نے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کی باتیں بھڑتے تھے اب ہوا یہ تھا کہ جو سردار کے قریش کے وہ بھی اپنی جو ان کی private گفتگو ہوتی تھی وہ بھی ان assumption سے مطمئن نہیں تھے اور ایک دوسرے کو نہ مطمئن کر سکتے تھے آپ کے آپ کے صادق ہونے کا تقاضی یہ تھا کہ جو لوگ جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے اب وہی بات جیسے ان کا title تھا صادق اور امین تو اب جو سردارہ نے قریش تھے جب ولید بن مغیرہ کے انکٹے ہوتے تو ان کے زیرے بحث یہ موضوع ہوتا کہ ہم اس نبی کی دعوت کو کیسے روک سکتے ہیں اور لوگوں کو اس کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں تو ایک سردار نے یہ کہا کہ ہم دوسروں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے یعنی کہ ہم خود ان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں تو ولید بن مغیرہ جو تھا اس نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ دیوانہ بھی نہیں ہے ہم نے دیوانوں کو دیکھا ہے ان کے تو آپ دیکھتے ہیں جیسے ایک دیوانی کی جیسے وہ کیفیت ہوتی ہے نہ الٹی سیڈی برکتے کرتے ہیں نہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اب جو ولید بن مغیرہ کا یہ جواب تھا یہ ایکچولی دیوان کی کی تربیت کر رہا تھا حالانکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا حقیقت یہ تھی کہ آپ کے دوسرے لوگوں سے معاملات اور آپ کا کردار کی بلندی اور اتنی جس کو کہتے ہیں آرگومنٹس کے ساتھ آپ بفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ کوئی unknown بندہ بھی آپ کی جس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ سے امپریس ہوئے بغیر یا آپ کی جس کو کہتے ہیں ایک حملے وجی ایک لفظ پیچھے پڑا تھا جس کو ٹرانسٹیشن میں پڑا تھا وجی ایک ایسی پرسنالیٹی اتنا روب ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے کچھ کہہ نہیں پاتے تو یہ ان کی پرسنالیٹی کے ایسپیکٹس تھے آیت نمبر آٹھ میں ہم کلیر ہو گیا کہ لوگ خود آخرت پہ یقین کرنا نہیں چاہ رہے تھے اور وہ ڈر اس لیے رہے تھے کہ آخرت پہ یقین کر لیا تو انہیں حساب دینا پڑے گا اکاؤنٹیبلیٹی دینی پڑے گی اس کی بنا پہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کے الیگیشن سکاتے تھے کہ نعوذ بللہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں یا نعوذ بللہ ان کے اوپر چنون کی کیفتیت ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہے آیت نمبر نائن آفالم کیا فالم پس اور لم نہیں کیا پس نہیں آفالم یا رو یا وہ دیکھا را انہوں نے الہ طرف ما بینا ما بینا اس کی جو عائدیہم یا دکتیں ہاتھ ان کے آگے ہے وما اور جو خلفہم خلاف ان کے پیچھے ہے من السمائی آسمان سے والعرد اور زمین اگر ہم چاہیں نقصف نقصف خصف خصف خصوف یہ ہوتا ہے دھنسا دیں گے یہ ایک نیا لفظ ہے نقصف خصف ہم دھنسا دیں گے بیہم ان کو الاردہ زمین میں او یا نسقط یہ بھی ایک نیا لفظ ہے نسقط اسقاط سے ہے کہ ہم گرا دیں گے علیہ ان پر کسافن کسافن یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے کسافن کہتے ہیں ٹکڑا من السمائی آسمان سے انہ بشک فی ذالکہ اس میں لی آیات اس میں نشانی ہے لی کلی ہر ایک عبد منیب بندے کی منیب ہوتا ہے رجوع کرمے والا آیت نمبر نائن ہے اس کو با مہاورہ دیکھ لیتے ہیں کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے یعنی کہ آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دنسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں اس میں ہر بندے کیلئے جو رجوع کرنے والا ہے ایک نشانی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے اللہ کا جو کنسپٹ ہے یہ تمام ریلیجنس میں اللہ کو سبھی مانتے ہیں کسی نہ کسی اس پہ مانتے سارے ہیں تو یہاں پہ بات کی جاری ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو ان کے آگے اور پیچھے یہ نہیں کہ آسمان اور زمین تو یہ ان کو یقین تھا کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالی ہے اور یہی زمین اور آسمان انہیں ہر طرح سے گیرے ہوئے ہیں اور وہ اس کی حدود سے باہر بھی نہیں جا سکتے آپ دیکھیں کہاں جا سکتے زمین میں کہیں گھوم لیں آسمان کی طرف کہیں نکل جائیں کلیکسی میں کہیں نکل جائیں زمین کا مالک اللہ ہے اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ انہیں پکڑ لے یا اندر جذب کر لے تو زمین کی مجال نہیں کہ اللہ کے حکم سے سر تابی کر لے آپ دیکھتے نا یہ تمام اللہ کے اندر ہے جو ہر چیز زمین اللہ کن کہتا تو وہ ہو جاتا ہے اس لئے یہاں پہ جو لفظ آئے نا کہ ان نشا نخصف ان کو دھنسا دے بہل ان کو زمین کے اندر دھنسا دے اچھا اگر وہ کہیں زمین سے نکل کر باہر نکل جائیں آسمان کی طرف نکل جائیں تو آسمان سے بھی اللہ سبحان کی ٹکڑے تو اللہ کے کن کہنے پہ ہر چیز ہے اور پھر آخر یہ کس بھروسے پہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر بیٹے ہیں نظام کائنات میں صرف ایک نشانی نہیں بے شمار نشانی مگر یہ نشانیاں ہر ایک کے لئے نہیں بلکہ صرف اس شخص کے لئے جو عقل سے انصاف سے سوچ سمجھ کے کام لے اس کائنات کے خالف کی طرح جھکتے ہو اس لئے آگے کہا جا رہا ہے کہ اس میں نشانی پہ کون غور فکر کر سکتا ہے جو عبد منیب ہو رجوع کرنے والا بندہ ہو اس کے بے خصوصیت ہے وہ بندہ کیا جو رجوع کرنے والا اس لئے دعا مانگتے اللہ نے قلب سہیم اور قلب منیب عطا فرمائے تو آپ دیکھتے کہ اتنا زبردست جس کو کہتے ہیں پورا نظام اللہ کی کائنات کا اور آپ یہ دیکھتے کہ یہ تمام چیز یہ تمام کائنات اس قدر کسی خالق کسی حکیم کسی خبیر حستی کا ہوگا اور چونکہ اللہ نے کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی تو لہٰذا یہ نظام ضرور ایک دن کسی آلہ یعنی یہ سب بلیف کرتے ہیں کہ یہ نظام کسی آلہ حستی کا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا آپ کے اپنی وجود میں بہت نشان ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جو آسمان اور زمین ہے کہ اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی ازار نازل کر سکتے ہیں اگر ہماری باڈی جیسے ہم نے پہلے بھی بھی سوچیں کہ آپ کس جسم آپ کی باڈی کیسے خلاپس ہو جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے اللہ وہ ہے جس نے مجھے آپ کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ ہمارے لئے کائنات کو بنایا تو سب چیزیں اللہ کن کہے گا تو ہماری فیور میں ہو جائیں گی اللہ کن اور طریقے سے کہے گا تو ہماری اگینسٹ بھی ہو سکتی ہیں پر ان نشانیوں پر صرف کون ایمان لا سکتے عبد المنی اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں رجوع کرنے والا بنا اب آپ دیکھیں صحابق پر بھی ابابی لائیں تھی اب یہ میں آپ کو کچھ دے رہی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نخصف بھی ہم الارض ان کو زمین میں دھنسا دیا تو آپ یہ دیکھیں شہاب ساکب گرتے ہیں رزانہ اللہ نے ایک محفوس غلاف بنا رکھا ہے جیسے یہ ہماری اردھ ہے اس کے پر ایک سبحانہ تعالیٰ نے اردھ کو محفوس کرنے کے لیے اس کے اندر ایکوزون لے رکھی دیئے جس میں سے کوئی چیز اگر گلیکسی میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ہماری اردھ کے اندر نہیں آسکتی ورنہ اکثر ہوتا بھی آج مارس کا پتھر گر گیا جی جی جوپٹر اور یہ پھٹ پڑے تو آپ دیکھ سکتے کہ کس قدر اُبلتا ہوا لعوہ اوپر آجائے اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کیسے پتھر اور کیسے آسمان سے یا زمین سے گر پڑے زمین کے نیچے پچاس میل لعوہ ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ چاہے تو ہمیں یہ لعوہ اوپر نکل کے آکے ہمیں ہلاک بھی کر سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ زمین کی پچاس میل جو لعوہ ہے جس یلو پاک کہا جاتا ہے یہاں پہ جگہ جو مسلسل کھول رہی ہے اور جو وہاں سے جو لعوہ ہے وہ صرف دو میل دور ہے اور کہتے کہ انہوں نے ایک 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 کچھا انڈا رکھا تو فوراں وائل ہو گیا اب آگ دو میل دور ہے اور آگ کی اتنی حدد ہے اب آپ دیکھیں کہ گندہ کے زخائر بھی مطلب ہو سکتے ہیں یہ سارے تو پھر کہتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں سپرنگ جہاں ہر وقت پانی اُبلتا رہتا ایک ہارٹ سپرنگ ہے جو بہت سی بیماری کو علاج بھی کرتا ہے اور کہتے کہ 35 اگر ایک وائل کو پھڑ جائے تو 35 ہزار جس کو کہتے نا رقبے پر اس کی ایش ہے وہ پھیل سکتی ہے اگر ہم صرف اس کے اگزمپل لے لیں کہ اللہ تعالی نقصف دھنسا دے اب جتنے پیچھے بستیوں پہ قوموں پہ عذاب پڑے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی اللہ تعالی نے بستیاں تھی جو زمین پہ دھنسا دی کیونکہ جیسے قوم لوت وغیرہ تھی اور کتنی تھی نسقط علیہ ہم نے اوپر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کہیں گے تو کہاں کہاں سے عذاب آئے گا تو اللہ تعالی سے اسی آیت تو بسیلے سے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام عذابوں سے محفوظ رکھ عبد منیب بنا اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے آمین ساتھ رکو قتم ہوتے ہیں آٹھ پہ شروع ہوتا ہے دس پہ آیت وَالَقَدْ اور البتہ تحقی آتائینا دیا ہم نے دعود دعود علیہ السلام کو مننا اپنے پاس فضل یا جبال اے پہاڑ جبال جبل پہاڑ کو کہتے ہیں عوی بی عوی بی عوی بی عوی بی عوی بی عوی بی رجوع کرنا تو رجوع کر اور یہ اس مراد ہے کہ تصویح کرنا عوی بی تصویح کرو مآہو اس کے ساتھ وَتَّیْرَ تیر کہتے ہیں پرندے کو وَعَلَنَّ اور نرم کر دیا لَنَّا لِنْتَا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوگا لفظ اور نرم کر دیا ہم نے لَهُ اس کے لیے عَلْحَدِيب لُوہا اچھا جی پیچھے یہ آخرت اور اللہ تعالیٰ کی کائنات اور یہ تمام چیزوں کے بعد اب ایک دم جو ہے رخ جو ہے حضرت دعود علیہ السلام پہ چلا گیا اب یہاں پہ ان کا بتایا جا رہا ہے با محورہ دیکھ پڑھتے ہیں آیت نمبر دس اور ہم نے دعود علیہ السلام کو اپنی طرف سے بردری بکشی تھی اے پہاڑو ان کے ساتھ تصویح کرو اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا اور ان کے لوہے کو نرم کر دیا اب حضرت دعود علیہ السلام جو تھے اب یہاں پہ ان کی بات آ رہی ہے اچھا جی اب یہاں پہ آیت نمبر دس میں اور گیارہ میں آن ورڈ میں حضرت دعود علیہ السلام اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سی برکات دی تھی حضرت دعود علیہ السلام جو تھے کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے بکریاں چرایا کرتے تھے بڑے پھرتیلے تھے مضبوط تھے چس پدم تھے بہت اچھا نسیانہ باز تھے جو وحشی جانور بکریوں کے ریور پہ حملہ آور ہوتے تھے پتھروں کے ذریعے سے نہیں مار ڈالتے تھے یا مار بکاتے تھے اتنے جورتمند اور طاقت بڑھتے کہ اگر کوئی درندہ ان کے حقے چڑھ جاتا تو اس کے نچلے جبرے پہ پاؤں رکھ کر اوپر کے جبرے کو اس زور سے کھیچتے تھے اسے چیر کر رکھ دیتے تھے اور یہاں پہ حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص خصوصیات دی گئی اور وہ خصوصیات آپ دیکھیں اس آیت کے اندر ہی ہیں آیت نمبر دس کو دیکھیں وَلَا قَدْ ہم نے حضرت دعود علیہ السلام کو اپنے پاس سے کچھ فضل دیئے تھے کیا پہلا یہاں پہ جو بتایا جاتا ہے یا جبالو اووی بھی کہ اے پہاڑو تسبیح کرو ان کے ساتھ اور دوسری پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پھر دوسرا اور نرم کر دیا ہم نے ان کے لئے ہاتھ میں جو ان کے لئے لوہا تھا ان کے لئے نرم کر دیا گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو ان کی جس کو کہتے ہیں نا کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازشیں کیوئی تھی اور کہتے ہیں کہ وہ جو شیلز بناتے تھے جو زنجیر جو چین بنتی تھی وہ آپ دیکھیں کتنا گرم ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے ہاتھ میں آتے لوہا جو ہوتا تھا نرم ہو جاتا تھا آپ کی خوشحلحانی سے پہاڑوں اور پرندے بھی آپ کے ساتھ جو تھے وہ بھی تسبیح کیا کرتے تھے اور پھر آپ کے ہاتھوں میں لوہے کا نرم ہونا آپ لوہے کی ذریں بناتے تھے حضرت دعود علیہ السلام کی بارے میں بہت دفعہ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ حضرت دعود علیہ السلام کیونکہ یہاں پہ حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دونوں نبی تھے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ بھی عطا کیا ہوا تھا انہیں علم نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا تھا اور یہ باپ بیٹے تھے اور یہاں پہ جو حضرت دعود علیہ السلام کی جو یہاں پہ خصوصیات بیان کی جاتی ہیں کہ پرندے ان کے ساتھ جو تسبیح کیا کرتے تھے لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جائے کرتا تھا تو یہاں پہ یہ چیز بیان کی جاتی ہے